ہیلو دوستو بیلکم ٹو سچ ان موٹو ورلد تو دوستو آز آپ کے سامنے ہے دوہزار تیس کی نیو ٹی بی ایس اسپورٹس کا ال ریڈ کلر ایو ٹوینٹی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو آز میں بات کرنے والا ہوں اس بیک کے بارے میں اس بیک میں آپ کو کیا نئے فیچر مل جاتی ہے کتنا مائلنج مل جاتا ہے کیا اس کی ٹاپ سپیڈ ہے اور کیا نئی اس کی آن روڈ کی امت ہے آج آپ کو ساری جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو سب سے پہلے دوستو میں بات کروں گا اس کے فرنٹ پروفائل سے تو اس کے فرنٹ میں آپ کو گلوسی بلیک کلر کا فیور بوڈی کا ایک وائجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اوپر میں آپ کو ٹی بی ایس کی اسٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وائجر کے دونوں سیڈ میں آپ کو گلوسی ریڈ کلر کی فنیسنگ ملتی ہے اور دونوں ہی سیڈ میں آپ کو نون فلیکسول ہیلوزن والیٹ اور انڈیٹر مل جاتے ہیں اور میں اس کی ہیڈلائٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو فلی ہیلوزن ہیڈلائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی نیٹ میں اس میں آپ کو کافی اچھی ویجی بلیٹی مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو نیم پلیٹ اوپسن مل جاتا ہے گلوسی ریڈ کلر کا فیور بوڈی کا یہاں پر آپ کو مڈگار دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے فرنٹ میں اب دوستو میں بات کروں اس کے سسپنسن کی تو اس کے فرنٹ میں آپ کو آئل ڈیمپے ٹیلیسکوپک سسپنسن مل جاتے ہیں مڈگار کے دونوں سیڈ میں آپ کو دو ریفلیکٹر مل جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات دوستو یہ ہے کہ اس کے فرنٹ میں آپ کو سکرونائز بریکنگ سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ پیچھے والی بریک لگاتے ہو تو تھوڑی بہت آگے والی بریک بھی یہاں پر کام کرتی ہیں اور یہاں پر آپ کو دو پچھتر سترے کا ٹیولیچ ٹیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے فل بلیک کلر کی ایلو ویل کے ساتھ میں اب دوستو آتے ہیں اس کے سیڈ بوڈی پروفائل کی طرف تو دوستو اس ویک میں آپ کو فل گلوسی ریڈ کلر کی فنیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑا بہت اس میں آپ کو گلوسی بلیک کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے فیول ٹینک کی طرف تو اس کے فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو گلوسی ریڈ کلر کی فنیسنگ مل جاتی ہے جس کے اوپر میں آپ کو ٹی وی ایس کا 3D میں لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور یہاں پر اس کے فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو دیور لائف کی شٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اور اس کے فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو ای ٹوینٹی کی شٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے 10 لٹر کی اس بیک میں آپ کو فیول ٹینک کیپیشٹی دیکھنے کو ملتی ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے میٹر کنسول کی طرف تو اس میں آپ کو سیمی ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب دوستو میں بات کرتا ہوں اس کے میٹر کنسول کی تو اس کے راؤنڈ سے میں آپ کو یہاں سپیڈو میٹر مل جاتا ہے کلومیٹر دینج مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو ٹی ویس کی شٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے سے دیکھنا تو دوسری سے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو آتے ہیں ایس کی سیٹ کنفرٹ کی طرف تو اس بیک میں دوسرے دنر کی ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے پہنٹ دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو کافی بھی اور لانگ سیٹ دنگنے کو مل جاتی ہے اس کے جو اندر کی کوشن ہے دوستو وہ آپ کو کافی سوفٹ دنگنے کو ملتی ہے اب دوستو میں بات کرو اس کی سیٹ ایٹ کی تو اس میں آپ کو سات سو نبی ایم کی سیٹ ایٹ دنگنے کو مل جاتی ہے اور سیٹ کال کے اوپر میں آپ کو اس پورس کی شٹیکرنگ دنگنے کو مل جاتی ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے سیٹ بوڈی پینل کی طرف تو یہاں پر آپ کو بلیک کلر کا سیٹ بوڈی پینل دنگنے کو مل جاتا ہے اب دوستو چلتے ہیں اس کے انجن پر دوستو آپ کو ٹی ویس کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو میں بات کروں اس کے انجن پاور کی تو اس بیک میں آپ کو ایک سو نو پونٹ ساسی سکا ائر کولڈ فور سٹوک سنگر سلنڈر فیول انجیکسن اسپار کی انگیسن انجن ملتا ہے یہ انجن آٹ پونٹ انتیس پیس کی پاور پیدا کرتا ہے سات یار تین سو پچاس رپی ایم پر آٹ پونٹ سات این ایم کا طور پیدا کرتا ہے چار ایر پان سو ایم پر پہ 50 کلومیٹر پی تھی لیٹر کا مالیج مل جاتا ہے 90 کلومیٹر پی تھی گنٹے کی ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو بریک پیڈ اور ایک فورٹریسٹ مل جاتا ہے 175 ایم کی اس بیک میں آپ کو گراؤنڈ کلینرز دیکھنے کو مل جاتی ہے کمپنی فٹیڈ بلیک کلر کا سراتی گارڈ مل جاتا ہے ایسے 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 ایس تو اس کے ریر میں آپ کو置ی لیٹ کے اوپر میں ٹی ویس کی شٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو ہیلوسن والی ٹی لیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے نون فریکسیسول والی ہیلوسن ٹائن انڈیگٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ریفperformance مل جاتا ہے nameplate option دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو مڑگار دیکھنے کو مل جاتا ہے Favre body کا اب دوسطہ آتے ہیں دوسری سیڈ میں تو دوسری سیڈ میں سیٹ کاؤل کے اوپر میں دوستو آپ کو اسپورس کا اسٹی کر دیکھنے کو مل جاتا ہے گلوسی ریڈ کلڑ کی یہاں پر آپ کو فنیسنگ مل جاتی ہے کی پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کمپنی افٹیٹ بلیک کلڑ کا سلوٹی گارڈ مل جاتا ہے جو کی لیڈی سیفٹی کے لیے دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو ہائیڈلک سسپینسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو میں بات کروں اس کے چین سیٹ کور کی تو یہاں پر آپ کو فلی فیور بوڈی کا چین سیٹ کور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور چین کی آئلنگ کے لیے گریسنگ کے لیے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ہالوی دیا جاتا ہے اور یہاں پر راؤنڈ سے میں آپ کو ایک ایڈیسٹیول فٹیسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب آتے ہیں آگے کی سیڈ میں تو دوستو آگے کی سیڈ میں آپ کو ایک ایڈیسٹرول فٹیسٹ اور فور سپیڈ گیر باکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر میں اس کے سیڈ سٹینڈ کی بات کروں تو اس میں آپ کو انجین کٹ آب سینسر والا سیڈ سٹینڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو انجین کی اوپر میں ٹی ویس کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور اس کے فرنٹ میں آپ کو سنگل ہورن مل جاتا ہے اور کمپنی فٹیڈ بلیک کلر کا فرنٹ میں آپ کو کرس گار دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستوں میں بات کرتا ہوں اس کے پرائز کی تو ٹی وی ایس اسپورٹس کا ایک سوروم پرائز ہے ایک سٹے یار روپے اور اس کا آن روڈ پرائز ہے چھتر یار روپے سری رادہ مادف ٹی وی ایس سوروم سوک روڈ مطرہ یوپی میں